سلم پہ آگئی ہیں کپتان اور خوبصورت گیند کے ساتھ اختتام کی آور کا خوبصورت ڈیلیوری چھوڑتی ہوئی گئی بیٹر کو لفٹ کر دیا ہے اور فائنلی اس حسار کو توڑنے میں کامیاب رہی ہیں دوٹن زیادہ دے رکھ کے کھیلتی نہیں ہے دیکھیں خاص خاص فرنٹ فٹ نہیں نکلا تھا بیک فٹ تھوڑا سا کلیپس کیا تھا ایک اور اچھا شارٹ اور مزید بہتر کنیکشن پہلے لیکس سایڈ کو کلیر کیا تھا اس خوبصورت پیک اپ شارٹ سے اور اب آف دا بیک فٹ ایک اور دلکش چوکہ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں دوٹن اپنے قدم جمعاتے ہوئے کنڈیشنز کو سمجھ لیا ہے اور ڈیانا کو بھی سمجھ لیا ہے انہوں نے پیشلی وال تھوڑی سی آگے گری تھی کمپس لیٹ کیا لینٹھ میں ڈیانا نے اور اسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا روم تھوڑا صدیہ ایک شاندار کھوٹ کی شورٹ چارنز کے لیے اچھا موقع سٹریک سے دور جانے کے لیے دوسرے رن کے لیے بھی واپس آئیں گی اور مکمل کرنے میں کامیاب ویڈن ویڈس یہ گین تھا جس کو ٹک کیا تھا لیکس سائٹ پہ وزید رنز حاصل ہوں گے اور بڑا لمبا چیزہ فاتمہ سنہ کے لیے نہیں روک پائیں گی مسٹری ریلیز و انکہ ایک چارت چاہ پلے کیا سیفور کی کاریب سر دیانا کی تیوٹ سبب و دعنہ نے طلبہ ڈیانے کی پیوٹ کیافی دیان کی با جس اپا پیوٹی جیوند چاہرنز حسکو انکہ پلی و بندور پلی ویڈس بدل پلی اکتری پلی استر اپنس رنگ موسیقی 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 چیزنگیٹ کٹ دی ایج پرس دیلیوری شی فیسد فرم فاتمہ سٹرینگ دان دا لیکس سائید اس تایم ڈاٹن روم بنا کر کھلی ہے ہوا میں خاصی دے تک یہ فضائی راستہ اختیار کرنے کے بات بانڈی لینڈ کلیر کر جائے گی یہ وہ منظر جس کے نتیجے میں بانڈری ہی تردی شورٹ بولتی ہے قیل اس کو بڑے آسانے کے ساتھ ایریل روٹ دیا اور گیند کو چار رنس کے لیے اس مردبہ اینگل کیا ٹوورڈز ہے تھرڈ مین لونگ چیز ہو گئی ہے اور مس فلڈنگ اور اس قسم کی سلاپی فلڈنگ یقین ہے پاکستان ویمنز کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی سادیت ہی سنگل حاصل کیا ہے درو کیا ہے اور امپائر نے آؤٹ قرار دیا زبردست یہاں پہ پک اپ انڈر آم دھرو فاتمہ سنہ ہے اور انترہ ہی امدہ کلیکشن اور پلک جا فکتے میں بیلز کو دسلوج کیا بسورت گین اس پن سے بیٹ گیا اس مقای پہ ماتھیوز کو پڑی زبردست گیندی اور سلیٹلی شورت بیٹس تفیلدر 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 موسیقی 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 تکرائی رہی تکرائی دکی بیو میم آم اپیر طرح ہر بلاد اور یہ کیا ہے اور اس پار اپیل کی اور اور اوٹ کامی آمی 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 آگیا قید ہے وہ فائتے دلی جوی جوی دو روی نیو بلی آر کے پوٹ اوڈ دا باری بلی آمی آمی آرکابی دیکھیں سوفٹ ہینڈ سے کھیلا تھا اور صدرہ امین موجود تھی جنہوں نے تقریبا لفٹ کر دیا تھا بال سران اٹھا کے کھیلے ایکسٹریک آور پوزیشن پر ایک گیپ میں کھیلنے میں کامیاب کوئی فلٹر ماں موجود نہیں اور گین چار رس کے لیے باؤنڈی لینڈ کے باہر تھوڑی سی ائر دی تھی ہمائمہ نے اور فٹ دی گئی جس کا فائدہ اٹھایا کیسیا نائٹ نے ایک اور سنگل نکالے کے لیے گئی ہیں خطر نہ ہو سکتا تھا لیکن جو رن مکمل کرنے کے لیے جا رہی تھی انہوں نے اپنی لائن چھوڑی نہیں تھی دیکھئے اوستم پہ اینگل کیا اس کو چلدی سے کیپر نے بال گیتر کر کے تھوڑ کی تھی گیپ میں نکالے میں کامیاب رہی ہے طویل چیز ہے اس گین کو روکنے کے لیے دو فیلے کنویج ہو رہی ہیں اور اچھی کوشش لیکن اس کے باوجود نہیں روک پائیں کھائیے دیکھئے تھوڑا سا پیچھے تھا بھرپور فائدہ اٹھایا اس کا کور میں پیچھے کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے گیپ میں کھیلا چارہ ناصل کی اچھی کوشش لیکن کول کر دیا شنیل جو کہ ابھی ابھی وارد ہوئی تھی کریس پر صرف تین گینوں کی مہمان ثابت ہو سکیں بیک فٹ پہ کھیلنے کے لیے چلیے گئیں اور سراسل غلط فیصلہ دوسری طرف پہلی کامیابی امیمہ کے لیے ایک مرتبہ پھر اپیل اور آوٹ کرار دیا امپائر نے یہ دیکھئے بال فلائٹ کی تھی آگے کھیلنے والا بال تھا اس کو بیک فٹ پہ کٹ کرنی کوشش کر رہی تھی ایج لگی اچھا کیچ کیپر کا اور بکٹ ہسل کے لیے میں کامیاب ڈیانا بے کے ہاتھوں میں گین کھیل دی جنہوں نے ایسا سان کچھ کو لینے میں کوئی غلطی نہیں کی یہ بڑی ہٹ لگانا چاہتی تھی آن سائٹ پہ لیکن ایلیویشن حاصل نہیں کر بائیں ایلیویم پہلی گیم پر ابتدائی رنز راج اچھی بات یہ ہے کہ کچھ تعداد میں کراؤڈ بھی موجود ہے جو کہ بک اپ کرے گا پاکستان کی بیٹرز کو رنز نکالے میں کامیاب رہی ہے بڑی مشکل سے یہ گیپ پلاش کیا ہے طویل جوز ہوگا تین فیلر کنویج ہو رہی ہیں آخر میں گیم کو حاصل کریں گی پاک پلے کے اوورز ہیں فیلر آن سائٹ پلی ہوئے اور اس پر تباہ ہلکی سی ہمانگی تھی لیکن رن کو مکمل کرنے کے لیے کیا گئی ہیں تمام نظریں امپائر پر لیکن ڈائیو نے بچا لیا منیبہ کو بڑا ضروری ہے کہ آپ کے فیلڈرز جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں ذرا سی ہیچوچا ہٹ اور ڈائریکٹ تھو تھی یہ بہت اچھی فیلڈنگ ڈائیو نے دلیکسہ جاتی ہوئی گین کو نکالنا چاہتی تھی آن سب بڑی شورٹ کے ذریعے سے انبائٹ کیا تھا سٹروک کو کلے کے لیے لیکن شورٹ گیند حاصل ہوئی اور کیا شاندار کنیکشن بلا ہے منیبہ کو بہت اچھا پول شورٹ بڑی تیزی سے بیک فوٹ پہ اور پلیس کیا اس کو بہت اچھی طرح سے ٹائمنگ بہت اچھی چارہ ناصل کیے شورٹ گین کونیل کی بیک فوٹ پہ جا کر ایک مردبہ پھر پول کیا ہے طویل چیز ہیں وہاں پر گیمبل کے لیے اور طورن ہی بنا پائیں گی پھر گیپ میں نکالنے میں کامیاب رہی ہیں گیر کارم نکال رہے ہیں گیرک کو معزوجات جمدی شئیت رنز حاصل ہوں گے جویریہ کیانے سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ سٹرائک روٹیٹ ہونا شروع ہوئی ہے اور یہ رنر بھی بڑی تیز ہیں ساتھ ساتھ آج ہم ان کی فیلڈنگ بھی دیکھیں ان کے کارٹنگ بھی فیلڈ باولنگ ہے لیکن ایک پڑا تھا تیزی کے ساتھ رنل کی دوڑیاں ہیں خطرناک ہو سکتا تھا اور یہ دوٹ بالز کا دباؤ ہے اچھا چیز کی سنگل تھا سوفٹ ہینڈ کے ساتھ جنٹل پوش اچھا رن سٹیل کیا اس موقع پہ اگر تھرو لگتی تو پرابلم میں آ سکتے ہیں اپیل الوڈیو کی اور اپائر نے انگلی کو فضا پہ بلند کیا تو اس طرح فیصل آفری دی دانست میں یہ آؤٹ اور پاکستان کی دوسری وکیٹ اس موقع پہ گر گئی وہ بلکہ خوش نظر نہیں آتی ہیں سیفٹ سے اور ساتھ اس فیصلے سے لوڈ ٹراجیکٹری کے ساتھ گیند کی نی رول پہ جا کر ہٹ کیا ہے اور پورڈر لائن کیس ہوتا لیکن امپار کے خیال کے مطابق گیندی لیکسٹرم کو ہٹ کرنا تھا تو بہرحال یہ ایک طرح سے مزوری تھی جو کہ پاکستانی بیٹر کے ختم ہوئی اکتالیس کے اندوں تک موجود رہی ہیں محض چھبیس کا سٹرائک ریٹ گیارہ رنس بنا کر آؤٹ آف دا بیک فوٹ مزید رنس حاصل ہوں گے آف دا مارک ہوئی ہیں امیمہ مزید طویل چیز ہے لیکن نہیں روک پائیں گی بیک فوٹ پہ گئے اور پوری طرح سے بولو کے پیس کو استعمال کرتے ہو بیک فوٹ پنچہ گیپ میں کھلنے میں کامیاب مدل آف دو بیٹ پرفیکٹ ساون فرم دس مدل آف دو بلو بینس کی ہیلی ماتھیوز کنٹیو کری ہے کامیاب بولر اور جو بیریہ بڑی چلاکی کے ساتھ اس گیند کو نکالے میں کامیاب دبے پاؤں چوکے کے لئے چلی گئی چیز ہاتھ بیڑی اٹ ense когда اندروں نے مطاف لی so میم آپ کی طرف مہتر شئید تبدیلے اور یہاں ہے سچوں محووو ذکتا ہے ان بافرہ دیشو في علیہ السادسل کو ایک ہے تراثر دعوتا ان ایک اپنی دانتا ہے ان ایک اگرنت رائع کامتشم estion من جوانبیوش کہ ان دراثر کے کامتشس شورت پر کے احسان محوووو شورت ابتدار ملتا بھی آنسان ملتا ایسلی انتہاً انتہاً ملتا بھی لئے جوہر بھی ترجم الگران ملتا عشن ریلی ملتا ملتا جوہر بھی نکتہ جوہر بھی حسنان جوہر بھی سنسان took off oh that place straight to a fielder no run there lifted lifted but that's a brilliant catch you cannot keep the Wendy's out of the fielding incoming players when you play so many dot balls but even then no excuse for سوچا شرط ریلی لیفتید عبید ریلیت ایسی یا تیسی طرح اتیم انتوار ایسی پیش مانتوار جبن تیسی رجائے تکیم 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 تیسی طرح سلوچ سیپ مانید شکل تکیم تکیم سیپ کرنے کی کوشش اپیل انکوائری لیکن یہاں پہ ایمپائر کو متاثر نہیں کر سکے لیکن بھائی کے چار رنز یقینی طور پر حاصل ہوں گے اور یہاں اور رن حاصل ہوں گے حاصل ہو جائیں گے کہ تھرڈ مین نہیں ہے یہ کلی پوزیشن کو ایکسپلوائٹ کرتے ہو بہت ہی ہندہ سیپ بہت ہی شاندار سیپ کٹ کرنے میں کامیاب ہوئے گیپ ملا لے کے بہت ہی زبردست چیز تھا یہاں پہ ڈوٹن کا اور بلکل باؤنڈ لیل کے قریب انہوں نے گیند کو باؤنڈ لیل کے باہر جانے سے رکا قدموں کا استعمال کیا اور چکے فیلڈ چینج نہیں ہو سکتی تھی اس لیے فیلڈر کے سر کے اوپر سے کھیلیں میڈان کے فیلڈر کے سر کے اوپر سے اور بڑی زبردست طریقے سے اس فری ہٹ کو یوٹیلائز کیا فاطمہ سانہ نے اور آؤٹ کرنے میں کامیاب یوکر لینٹ کر دی انہوں نے گیپ ملا اس موقع پر بیڈ اور پیٹ کے درمیان سے اور بول کر دیا اس بار پاکستان کی آخری امید تھی امیمہ سوہیل اس کا خاتمہ کیا کانل نے اچھا یوکر نویمر کا غاز کیا اس یوکر کے ساتھ جو کہ ایبسلوٹلی انپلیبل تھا وہ ڈرائیب کے لیے جا چکے ہیں اور بول کر دیا بلکل میس کر دی تھی لائن اشرا سندو نے کانل کی دوسری کامیابی اس آور میں دوسری طرف کریڈٹ ویسٹ انڈین بولرز کو انہوں نے اس گیم پلان کے ساتھ سے بولنگ کی بڑا گیپ جو کہ گیند کو لے گیا اسٹمز کی جانب قدموں کا استعمال کیا سیدہ اٹھا دیا اس بار اور کیچٹ اٹیمٹ کیا اور شاندار فیلڈنگ ایک بار پھر ویسٹ انڈینز ٹیم کی جانب سے ویسٹ انڈین فیلڈرز نکالنا چاہتی تھے ان کے سر کے اوپر سے لیکن مکمل طور پر کنیکشن حاصل نہ کر سکی اور بہترین کیچ بول کر دیا اس بار کانل نے تیسری کامیابی اور ریپ اپ کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسی طرح سیریز بھی اپنے نام کیے ویسٹ انڈینز کرکٹ نے شاندار پرفارمنس دیفنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے فیلڈنگ سپورٹ آن تھی بولنگ سپورٹ آن تھی اور کوئی جواب موجود نہیں تھا پاکستانی بیٹنگ لائنپ کے پاس